موسیقی کشن سرما فیڈنس میں آپ لوگوں بہت بہت شفاغت ہے میں ہوں آپ کا کشن سرما اور آج آپ لوگوں کے لائک بہترین بیڈیو جی ہاں فرینڈس آپ ایسا بیڈیو لے کے آئے ہوں جو بچے سے بچے بڑے سے بڑے سب ہی کوئی کھا سکتے اور کہیں پر بھی لے کے وہ کھا سکتے ہیں ایسا چیز لائے ہوں اور دام اتنا سستہ کہ ہر گریب سے گریب ہر کوئی کہیں پر بھی لے کے جا سکتا ہے اور کھا سکتا ہے یعنی بچوں کا فیوریٹ اور بڑوں کا بھی فیوریٹ ایسا میں بیڈیو لے کے آیا ہوں تو اسے لاس تک دیکھنا اس کیب مت کرنا اور اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جاکہ سبسکرائب کرو اور آئیکون کا پڑڈنے سے بھی ٹچ کرو تھا کہ میری نیو نیو بیڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے اور آپ دیکھ سکو بھائی کی بیڈ جی ہاں فرینڈس جیسا میں بولا تھا جیسا ہمیں پہلے دکھاؤں گا اس کے بعد میں بات کروں گا کیونکہ یہ میرے حساب سے میرے کو بہت اچھا لگا یعنی سب کو یہ اچھا لگے گا کیونکہ یہ بچوں کا فیوریٹ ہے کیونکہ بچے لوگ نے ہولی ایکس یہ سب جتنی بھی میرے یوگا بار چوکلیٹ پینٹ بٹرز اور الگ الگ ٹائپ کی بیڈیو بنایا ہے بچوں لوگوں کی فیوریٹ ہے اور موسیلی اور اوٹس یہ سب جو بھی بنایا ہوں اور الگ الگ طرح کی تو اس سب میں بیڈیو میں سب ہی بچے لوگ ان کی پیرنٹس لوگ بھی پسند کئے ہیں تو آئی ہوپ یہ بھی بہت پسند آئے گا تو میں لیکھ آیا ہوں سب کا فیوریٹ اور یہ ہے سن ڈروپس پاپس یاس سن ڈروپ پاپس چوکلیٹ کرنچی ملٹری گرین جی ہاں پرینٹس ملٹی گرین منچہ بیت ڈارک چوکلیٹ بیت کریمی یعنی اندر میں بھی اس کے ڈارک چوکلیٹ کریمی بھرا ہوا ہے اور یہ چوکلیٹ اور کرنچی ہے اور پاپس سب سے بڑی برانڈ سن ڈروپ جو اس کی پینٹ بٹر بھی آتی ہے بہت کچھ آتا ہے سن ڈروپ کا تو سن ڈروپ نے نکالا ہے پاپ چوکلیٹ کرنچی جس میں ملٹی گرین اس میں بہت سارے اینس سین گریڈیر ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس میں نیوٹریشن کتنا ہے کیا ملنے والا ہے اس کا فائدہ آپ کو وہ بھی بتاؤں گا تاکہ بچے تو بچے ان کے پاپا ممی انکل انٹی دادا دادی جہاں پر بھی آپ ہو سب ہی کوئی اسے کھا سکتے ہیں کوئی ایسا بات نہیں ہے جو کوئی نہیں کھا سکتا تو ایسا ہے یہ سب ہی کھا سکتے ہیں بٹ اس میں کیا ہے نہیں ہے وہ میں پورا بتاؤں گا اس کی مت کرنا اور میں بتا دوں یہ جو بنانے کا مجھے جب تک اچھا نہیں لگتا تب تک میں آپ لوگ کے لئے نہیں لاتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے یعنی آپ لوگوں کو بھی بیسٹ کیونکہ اس کا جنگاری جب تک مجھے ہی نہیں ہوگا کھا کے تو میں آپ کو کیسے بتاؤں گا تو یہ پیکٹس 10 روپیہ سب سے بڑی بات اس کی پرائز دیکھ لو آپ 10 روپیز پیکٹنگ اتنی پیاری لگ رہی ہے یہ چوکلیٹ ہے اس کی بینیلا الگ الگ ٹائپ کی فلیورز آتی ہے اب میں بات کرتا ہوں ڈیرٹ انگیڈیرز ٹھیک ہے پھر انگیڈیرز میں بات کرتا ہوں اس میں کیا کیا ہے ملٹی گرن فلور مکس رائز میل ہے ویڈ فلور آٹا ہے اوٹس میل ہے سگر ایلیویل ہے بیچابل آئیل ہے پالم آئل سے چوکو سالیڈ انسو فلیشل ہے انسوالیٹ ریسنگ ایز یا سوڈیم بیرشیڈ نیچر ایڈیٹیو فلیور بینیلا تو یہ سب کچھ ملکے انگیڈیر میں نے بتا دیا اب میں بات کرتا ہوں ڈیرٹ نیوٹریشن کیونکہ مین مقصد ہے میں ہوں چلاتا ہوں فٹنیس چینل میرا مقصد ہے سب کو فٹر ہے تو میں یہ بھی دیکھنا ہے مجھے تیسٹ کے ساتھ ساتھ کیونکہ بچے لوگ بینا تیسٹ یا 23 گرام کا پیکٹ ہے 22 پلس 1 یہاں لکھا ہوا ہے 1 گرام 3 23 گرام کا اب میں بتا رہا ہوں 25 گرام 1 سر بین سائز ہے تو اب میں بتا رہا ہوں سر بین سائز میں 100 گرام کا اگر جو رہتا ہے انگیڈیا تو 100 گرام اگر پر پیکٹ ہوتا ہے تو اس کا کتنا رہے گا اور آپ کی اس پیکٹ میں آپ کو کتنا کیا ملنے والا ہے وہ میں بتا رہا ہوں دیکھو 100 گرام والے میں رہے گا انرجی 459 اور پر سر بیس یعنی اس میں رہے گا 114 انرجی اب پروٹین کی بات کروں 7 گرام اس میں رہے گا 1.8 گرام اس میں مل جا رہا ہے چھوٹے سے پیکٹ میں کاربو ہیڈر 71 اس میں 17 ٹوڈل سگر 30.9 اس میں 7.7 سگر ایڈ سگر 30.9 7.7 اس میں ڈیٹری فائیور 3.0 اس میں 0.8 ہے 17 اس میں 4.3 ہے اسٹوریٹ فیٹ ایسیڈ 8.0 اس میں 2.0 ہے مونو آنیسٹرٹ ایسیڈ جو 7.1 اس میں 1.8 ہے ٹرانسپیٹ ایسیڈ 0.0 کلسٹرول 00 صوڈیم 108 اس میں 27 ہے تو کول ملا کے اس میں آپ کو کاربو پروٹین سب کچھ مل رہا ہے جو آپ کے بچے کے لیے ہیلت مائن اچھا بنا کے رکھے گا اور یہ سب سے بڑی بات جو بھی ہسٹریلئر ہے جو بھی کہیں پر بھی ہے اور جن کو کچھ بھی جلدی کھانا ہے تو وہ آرام سے کھا سکتا آپ میں بتا دوں اسے کھانی کی طریقہ یہ آپ بچے لگتے ہیں ایسے ہی مو میں ڈالیں گے بس پانی پی لگے گا بٹ میں بتا رہا ہوں اسے دودھ کے ساتھ اپلے تو اور بھی بیشت رہے گا دیکھو آپ کے بھائی کے اتنے بھائی اور اتنا اچھا ہے جو آپ کہیں پر بھی اسمال کر سکتے تھوڑے دودھ دودھ میں ڈالو بس کھا کھا کے اور ایک چیز میں بتا رہا ہوں بہت لوگ یہ بھی ڈی جاتے ہیں میں جا کے میں بولتا ہوں اچھے چیز کے لئے ڈی کرو یار آپ کو لوس کرنا اگر مقصد ہے تب میرے کو میسج کرو بولیں جا کے وہاں پر بھائی ساب یہ کھانے سے کیا میں بوڈی بن جائے گی یا میں ویڈ گن ہو جائے گا یا میں سکس پیک نکل جائے گا یا میں سپر من بن جاؤ گا یا من مونسٹر بن جاؤ گے یا میں بل کر بن جاؤ ارے بھائی ایک پیک کھانے سے اگر سب بوڈی بنا لیتے سب کوئی بوڈی بیلڈر بوڈی بناتے جیم جاتے بوڈی ویڈ لگاتے بھائی سب کچھ جروری ہے لائپ میں اس سے کوئی سپر من سلمان خان کے ساتھ مون بھی اچھ رہے گا تو یہ اس لیے میں لاتا ہوں تو اچھے question کر آگر بینا مطلب کے question کر دیتے چلو کوئی نہیں پھر بھی میرا من دیکھو میں سب کوئی answer دیتا ہوں میں کل رات میں بہت سارے جتنے میں چھوڑ گئے تھے ان لوگ سے معافی مانگ تو بہت دنوں سے کمنٹ کے ریپلائی نہیں کر بجی ہوں تو کمنٹ کے ریپلائی نہیں کرنے سوری بٹ سب ہی کو ریپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو ہاں آپ لوگ ویڈیو اچھی لگ تو لائک کرنا چینل سب کھائب کرنا کچھ بھی کوشش دنوں انسٹا میں جا کے ڈیم کرو میں اس کا بھی ریپلائی دوں گا یہ پر فیٹنیس چینل کے نیچھے بھی لنک ہوگا اس میں بھی جا کرو اور اس کے نیچے بھی انسٹا گام کھ لنک ہوگا اس میں جا کے ڈیریک آپ انسٹا گام کر سکتے کسیل فیٹنیس کے نام سے تو فیٹ رہو مست رہو اور کھاتے رہو بٹ اچھر پچھر نہ کھا کھا اچھی جیز کھاؤ اور اچھی نولیج بڑھاؤ اور اپنا بھی خیال رکھو سب کا خیال رکھو اور سب کوئی الک لگایا جیسی رام کے بھگت سب کو سنگٹ سے بچائے بس یہی بولوں گا فٹ رو مست رو اور دیکھتے رو کشان سرما فٹ نیس جائ ہند جائ بھارت اور فل سپورٹ کرو بھائی موسیقی